موسیقی اسلام علیکم خاتین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم ریزن شو کے آغاز میں ہی آپ کو ایک ایسی انتہائی اہم شخصیت کی پریس کانفرنس کی طرف لیے چلتے ہیں جو اس وقت نہ صرف پاکستان کی کاروباری شخصیات کی نگاہوں کا محور و مرکز ہے بلکہ پورے پاکستان کی عوام کی توجہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے محترم جناب شوکت ترین صاحب سلام علیکم جنہیت کیا حال ہے آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات بھی دوں گا اور میں شکریہ دا کروں گا کہ کے پی کے لوگوں نے مجھے جس محبت سے سینیٹر منتخب کیا ہے میں بڑا مشکور ہوں سب ہماری جانب سے بھی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم اس امید کے ساتھ مبارک دے رہے ہیں آپ کو کہ اس وقت جو پاکستان جس معاشی دلدل میں پھسا ہوا ہے آپ اس میں سے وطن عزیز کو نکالنے میں کامیہ ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جنید میری یہ سٹیٹیجی ہوگی کہ میں ملک کو دلدل سے نہ نکالوں بلکہ دلدل ختم کروں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے اور میں اس کا احساس مجھے اس لیے بہت زیادہ ہے آپ کے لوگوں نے جس قدر محبت کی ہے وہ پرسنلی میرے ساتھ میری ذات کے ساتھ محبت کی ہے جو مجھے سینیٹر منتخب کیا ہے ورنہ میں سوچتا تھا پہلے کہ یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے میں سینیٹر بنا ہوں ہاں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو جتنی پذیر آئی ملی ہے اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ پھر سینیٹر میں اپنی وجہ سے منتخب لوگوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے اس لیے اب میں بھی لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ دن رات ایک کر کے تو محبت کا اظہار کروں گا اور ان کو یہ معاشی جو بہران آیا ہوا ہے اس میں سے نکالوں گا انشاءاللہ جنید بکاز یو آر آلسو وری گوڈ ایکانومسٹ بائی یورسیلف اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سارا سمجھتے ہیں ایکانومسٹ کیا تعلق ایسا آئی آپ ماشاءاللہ گھر چلاتے ہیں گھر میں نہیں چلاتا ہے گھر میں تمہیں پیسے دیا تو وہ گھر والی چلاتی ہے نہیں وہ تو بلکل ہمیں پتا ہے گھر والی چلاتی ہے بھابی کا بلکل اندازہ ہے مگر وہ آپ کو پیسے اور رمال پکڑا دیتی ہے سودہ سلف تو پھر آپ ہی لاتے ہیں اور پھر اکاؤنٹ بھی آپ کا وہی چلاتی ہیں ہمیں پتا ہے آپ کا تو صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ یہاں سے جو چیک ملتا ہے وہ جا کے ہماری بھابی کو پیش کریں چیز ہے گھٹلوں کے بل بیٹھ کے پیش کریں بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں برابری کی سطح پہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو گھٹلوں کے بل ہونا پڑتا ہے اس لئے آپ میری بات کو سمجھیں گے اور معیشت کو بہت بہتر سمجھیں گے آپ چکے تھوم دنیا آدھرک سے لے کہ گوشت تک خود لاتے ہیں اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ مجھے تو معیشت کے حوالے سے صرف لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو تو بابی سے چمچے اور ڈوئیاں بھی کھانی پڑتی ہیں پاش ویسے آپ کو بھی چیزیں کھانی پڑتی ہیں تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہوتی ہیں لیکن ہاتھ پرسنل ہوئے تو مجھے بھی پرسنل ہونا پڑت رہا ہے نہیں جنیان میں اس عمر سے گدر چکا ہوں اب تو محبت کا اظہار ہی ہوتا ہے چونکہ میں نے اسے دعائی دینی ہوتی ہے اس نے مجھے دعائی دینی ہوتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں ہر چیز کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اب پوری کوشش کروں گا کہ لوگوں کو اس مہنگائی سے بھی نکالوں اور میں ڈالر کے ریٹ کو بھی نیچے لانے کے لیے برپور محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ لے آئیں گے یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ڈالر نیچے آئے گا ترین صاحب ترین صاحب خدا کا نام لے میں پچھلے ڈیڑھ ماہ سے سن رہا ہوں کہ آپ ہر تیسرے چوتھے دن ٹیلیویجن پہ تشریف لاتے ہیں آپ کہتے ہیں اور ڈالر زخیرہ کرنے والوں بقاعدہ آپ نے ڈانک پکڑ کے آپ بقاعدہ سلطان رہی کی طرح دھمکیاں لگا رہے ہیں اور ڈالر زخیرہ کرنے والوں تم پشتاؤ گے ڈالر دو دن میں اتنا نیچے آ جائے گا ابھی تک تو سر وہ کانگ کا کانگ نہیں چھوڑ دیں آپ ڈالر زخیرہ کرنے والوں پہ میں رہوں گا ہی نہیں میں وہ ڈانگ پکڑ کے جو ان کے پیچھے ہوتا تھا میں نے اسی ڈانگ پہ ٹانگا لگا لیا یہ دیکھیں یہ چیز ہے جنید صاحب ہار طرح سے میں نے دیکھ لیا ڈالر نیچے نہیں آیا اب میں ٹانگے سے نیچے لاؤں ہاں ہاں اس طرح ہم ٹانگے سے ہونچی سے ہونچی گڑی نہیں پکڑ کے پتانہ نیچے لے آتے ہیں اسی طرح میں ڈالر کو ٹانگے کے ساتھ نیچے لے گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ رکھیں یہ ہے اس لیے لوگوں نے سینٹر منتقب کیا ہے اتنی بڑی انویشن ویسے ترین صاحب دیکھیں ترکی میں بھی ڈالر کا کرائسز آیا ہوا وہوں نے بھی ٹانگا استعمال کی انہوں نے آپ سے مانگی ہے یہ والی ٹانگی نہیں 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 یہ انویشن مجھے وہاں سے ہی ملی ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اردوان نے بھی اپنے جو وزیر خزانے اسے ٹانگے کے استعمال کا ہی کہا ہے ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو معیشت کو بہتر کو جانتا نہیں ہے اگر میں کسی بھی طریقے سے نہیں لا سکا ڈالر کو نیچے تو پھر ترکی والے بیچارے مجھ سے تو ٹھیک نہیں ہیں تو ترین صاحب یہ ٹانگا جو آپ نے صرف ڈالر نیچے لانے کے لیے بنوایا ہوئے ہیں ہاں جی ابھی تک تو اسے ڈالر نیچے لانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں ویسے یہ اور بھی بہت سے کام آ سکتا ہے چونکہ مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کسی وقت بھی وزیر کی چھٹی کرا دیتے ہیں تو اگر میرے ساتھ عمران خان صاحب نے ایسا کیا تو میں چونکہ فارغ رہ نہیں سکتا میں محنت کش آدمی ہوں میں پھر ڈانگ پر سے ٹانگا اتار کے اس ڈانگ پر گٹا لگا لوں زبردست زندہ باد سر جی پھر ایک گٹا جڑا نا سانو ہفتے دے دارتے دیا کرنا میر بانی سانو ہفتے بال پہے مل دیا انشاءاللہ آپ کو بھی گٹا کھلائیں گے اور آپ کو پسند بھی آئے گا چونکہ میں گوگا جی گٹے کے ساتھ ہاتھی بھی بنا لیتا ہوں اور زلفی صاحب چڑی بھی بنا لیتا ہوں اور تھیلہ صاحب ہوکا بھی بنا لیتا ہوں اور آپ حیران ہوگے گوھری صاحب کے گٹے کا باندر بھی بان جائے ترین صاحب ہمائیوں سعید نہیں بنا سکتے نہیں آپ ہمائیوں سعید کو چھوڑے انشاءاللہ آپ کو کسی مہنگے اسبتال کی نرس بنا کے دیں گے اچھا ترین صاحب یہ ٹانگے کو اوپر جو لگایا ہے وہ ہے آپ نے یہ اس کے اندر کوئی ڈالر کھینچنے کی صلاحیت ہے اگر ایسی بات ہے تو آئی ایم ایف سے بھی تانگیں استعمال کریں آئی ایم ایف والے جو ہیں نا جی وہ اپنی پتانگ چھپا کے رکھتی ہیں ہوا میں نہیں چھوڑ تو وہ خود جس کو چاہیں کنی دیتے ہیں وہ بالکل اپنی پتانگ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈالر کھینچنے کے لیے اس لیے یہ تانگا استعمال کرنا پڑا جنایت صاحب کیونکہ دنیا کے اوپر جتنی بھی ڈالر نیچے لانے کی پولیسیز ہیں یا طریقہ کار ہیں وہ میں نے استعمال کر کے دیکھ لیا تو یہ نیچے آ نہیں رہا یہ پچھلی حکومتوں نے اس کو اتنی بلندی دے دی ہوئی ہے کہ اس کا نیچے آنا بڑا مشکل ہوا اس ٹانگے سے ڈالر نیچے آنے والا نہیں ہے میری آپ یہ بات مانیں اس کے اوپر شاپر باندھ کے نا برات میں پیسے لوٹا کر رہے ہیں ہوں 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 اسی تو سننی نہیں ساکتی وہ لوٹنڈے نہیں وہ سن سکتے تھے جب انہوں نے مجھے بہنگے اسپتال کی نرس کہا تھا وہ تھوڑی سی پکی ہے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں دوبارہ واضح کر رہا ہوں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی بے انتہا مہنگائی ہوئی ہے اور لوگوں نے وہاں بھی چیخنا شروع کر دیا ہوا ہے اور ہم چونکہ پاکستان کو امریکہ کے برابر لانا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں پہ مہنگائی کرنی پڑی ہے امریکہ کے برابر کیسے لیں گے مہنگائی کر کے دیکھیں امریکہ میں ایک کولڈرنگ ایک ڈالر کی ملتی ہے اور ایک ڈالر جو ہے وہ پاکستانی ایک سو اٹھتر روپے کے برابر تو جب تک یہاں پہ ایک کولڈرنگ ایک سو اٹھتر روپے کی نہیں ہوگی ہم امریکہ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں ویسے شاکترین صاحب جب میں امریکہ گیا تھا تب تو وہاں کولڈرنگ فیفٹی پنس کی تھی وہ انہوں نے غریب سمجھ کے دی ہوگی کیونکہ امریکن اتنے انٹیلیجنٹ تو ہیں نہ کہ وہ چیرہ پاڑ لیتے ہیں ترین صاحب ان کا ٹیکس آس میں آئل کا وزنس تھا اب میں نے بھی یہی سنیا کہ یہ امریکہ ٹیکس آس میں لوگوں کے سر میں آئل ڈال کے اسے ٹیکس آس کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ گھبرائے نا پاکستان ترقی کرے گا اور امریکہ کے برابر ہوگا سر جی یہ کونسی برابری ہے آپ یہاں پہ امریکہ جتنی مہنگائی کر رہے ہیں دیکھیں میں امریکہ کا وزیر خزانہ نہیں ورنہ میں امریکہ کو نیچے لے کے آتا اب میں چونکہ پاکستان کا وزیر خزانہ ہوں اس لیے میں نے تو پاکستان کوئی برابر کرنے کے لیے اوپر لے کے جانا ہے ویسے ترین صاحب آپ کے پاس یہ ٹانگہ ہے آپ اس ٹانگے سے امریکہ کو نیچے لے جنیت صاحب آپ ماشاءاللہ سیانے بیانے پڑے لکھے آدمی ہیں ٹانگہ ٹائی میٹر کا ہے اور امریکہ یارہ ہزار کلومیٹر دور ہے میں اپنی پانچ سے زیادہ کام نہیں کرتا اس لیے آپ کو بہت جلد پاکستان امریکہ کے برابر ملے گا اور آپ کو پاکستان میں بھی ساڑھے سات ہزار رپے کلو گوشت ملے گا ترین صاحب گوشت کھانے کے لیے ہوتا ہے کانوں میں یا انگلیوں میں پہننے کے لیے نہیں ہوتا نہیں آپ فکر نہ کریں جنیت صاحب آہستہ آہستہ اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ آپ بوٹی کھا کے ہڈی کانوں میں ڈال سکتے ہیں ترین صاحب اتنا مہنگا گوشت ہو گیا تو غریب آدمی کھائی نہیں سکے گا یار جتنا مردی مہنگا ہو تم پہلے کون سا کھاتے ہو تمہارے گھر میں تو دعوت ہو تو تم ایک بوٹی کا کیمہ گرا کے لاتے ہو اور جنیت صاحب ظلفی کے گھر میں ایک کوفتے کالے چنے جتنے بنتے ہیں اور یہ پھر بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے یہ کیا فضول خرچی ہے کیمہ مفتایا ہوا ہے جو اتنے اتنے بڑے کوفتے بنا جاتے ہیں چڑیا کے انڈے سے بھی نرگسی کوفتے نہیں بنا سکتے ترین صاحب میں تو آپ کو تب مانوں گا جب آپ علو پانچ روپے تڑی کر دیں گے نہیں آپ کو پانچ پر تڑی پڑیں گے آپ کچھے کھا لیا کریں کیونکہ آپ کو تو پیٹ برنے کی لالچ ہوتی ہے نا ذائقے کے ساتھ تو آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ترین صاحب آپ سے کس نے کہا کہ یہ پکا کے کھاتا ہے پیٹے یعنی پردہ ہے جو میں سلنڈر چل پی جی نہیں پرائی دوں دولت کا ارتکاز کس کو کہتے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ دنیا کے ایک فیصد لوگ جو ہیں ایک فیصد لوگ وہ دنیا کی ننانوے فیصد دولت پر قابل ہیں اچھا بھائی جن یہ ہم اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کئی دفعہ ہم نے اس کو موضوع کے طور پر بھی اپنے شو میں ڈسکس کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ غریب اور امیر کے درمیان فرق جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ اور دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہیں بہت سارے ادارے ایسے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف میں کہوں گا کہ جہاد کر رہے ہیں اور سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بترین شکل ہے بترین شکل ہے ساری تنظیم پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں پاکستان بھی ان میں شامل ہے لیکن آپ عالمی سطح پر دیکھیں نا کہ ہم اس بات کا تو کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں نا کہ ایک طرف غربت کی انتہا ہے یعنی بھوک اور ننگ کا ناچ ہے ننگا ناچ ہے وہ ناچ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں افریقی ملک ہے کئی اور ایشیای ملک ہے جہاں پہ ایک اندازہ یہ ہے کہ یومیا آٹھ ہزار بچے جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں دنیا میں ڈیلی آٹھ ہزار بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے اور دولت کا ارتقاز کس کو کہتے ہیں اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ دنیا کے ایک فیصد لوگ جو ہے ایک فیصد لوگ وہ دنیا کی ننانوے فیصد دولت پر قابض ہیں دنیا کے ایک فیصد لوگ نائنٹی نائن پرشنٹ دنیا کی جو دولت ہے اس پہ قبضہ جمعے بیٹھے ہیں اور ان فگرز کو ذرا اور پھیلا کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کہ دنیا کی جو پچاسی فیصد دولت ہے وہ صرف دس فیصد لوگوں کے ہاتھوں میں مرتقیز ہے تم اندازہ لگا لو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اچھا علمیہ یہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے سال یہ صورتحال جو ہے دولت کا جو ارتقاز ہے چند ہاتھوں میں یہ صورتحال مزید سنگین اور افسوسناک ہوتی جا رہی ہے مجھے تم دیکھو کہ اگر دنیا کی جو پچاس فیصد عبادی ہے نا وہ اگر عادی کی مالک ہے تو جو باقی پچاس فیصد ہے وہ دو ہزار دس میں تین سو اٹھاسی لوگوں کے ہاتھوں میں تھی باقی پچاس فیصد دولت ٹھیک ہے پھر دو ہزار دس کے بعد اندازہ لگاو کہ دو ہزار چودہ میں یہ تعداد جو ہے لوگوں کی یہ اسی رہ گئی اسی لوگوں کی اسی فیصد نہیں اسی لوگوں کے ہاتھوں میں دنیا کی جو نصف دولت ہے وہ مرتقز ہو کے رہ گئی اس کے بعد یہ تعداد جو ہے یہ دو سالوں کے بعد باسٹھ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی اب مزید وقت گزرتا جا رہے ہیں ہر گزرتے سال کے دعا یہ جو ہاتھ ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں دولت بڑھتی چلی جا رہی ہیں سرمایہ دارانہ نظام کا یہ ایک عجیب و غریب پہلو ہے کئی دہائیوں سے لوگ اس کی طرف توجہ دل آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس پر غور کریں اس غورتحال میں ابھی دو چار دن پہلے یہ نا جی کہ اس صورتحال میں ہی تو کرائم بڑھتا ہے کرائم بڑھتا ہے اچھا یہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اب جو ہے نا ایک بینل اقوامی ادارہ ہے آکس فارم اس نے نا اس حوالے سے بڑا اس کی کنٹریبیوشن ہے آکس فارم کی اس کا کام ہی یہ ہے کہ دولت کے ارتکاز کے جو منفی پہلو ہیں نا یہ دنیا کو دکھائے جائیں اور بتایا جائے کہ دنیا ہمیں غربت پھیل کیوں رہی ہے اس کی وجوات کیا ہیں اور دولت یہ چند آتھوں میں کٹھی کیوں ہو رہی ہے اس کی یہ تازہ ترین ریپورٹ کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہہ تھا کہ سب سے بڑا جو جرم سرزد ہو رہا ہے نا یہ دولت چند آتھوں میں کٹھی ہونے سے وہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ پورے سسٹم کو یرغمال بنا لیتے ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے پورے دنیا میں پیسے والوں نے ٹیکس زیادہ دینا ہوتا ہے پیسے والوں نے زیادہ دینا ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ دینے کی بجائے کم دیتے ہیں اور غریب پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں اچھا پھر قانون سازی بھی ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہے یا قانون ساز جو ادارے ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بنی ہوتی ہیں تو یہ ٹیکس چوری جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ دولت کا چند ہاتھوں میں ارتقاز ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جرائم کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ یہ لوگ اپنی دولت کمانے کے لیے کسی بھی حادثے گزر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ جرائم کی کسی نہ کسی انداز میں سرپرستی کرتے ہیں اور پھر غریب آدمی جو ہے وہ ان کو دیکھ دیکھ کے اتنا سڑتا گڑتا ہے کہ وہ پھر چھیننے پہ آ جاتا ہے ایکزیکٹلی جب وہ چھیننے پہ آ جاتا ہے تو وہ سٹیج ہوتی ہے جب کہتے ہیں کہ یہ اس گلے سڑے سرمایہ دانہرہ نظام کے خلاف ایک بغاوت ہے اور یہ بغاوت اگر آپ بڑھتے ہی چلے جائیں گے یہ معاملہ جو ہے یہ جیسے میں نے ارز کیا کہ خراب سے خرابتر ہوتا چلا جا رہا ہے بائیں بازو کے ایک لیڈر تھے تنویر گوندل صاحب وہ لال خان کے نام سے ٹی وی پہ آپ اکثر ان کے لیکچر سونا کرتے تھے کمال درد دل کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور ان کا یہ سبجیکٹ تھا کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی سرمایہ دانہرہ نظام جو ہے وہ کس طرح دولت کو اکٹھا کر کے چند ہاتھوں کی طرف دھکیل رہے اور باقیوں کو محرومیوں سے دوچار کر رہے دیکھنے جی یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ جب ہنڈیا پکائیں تو اس کی خوشبو ساتھ والے گھر میں نہ جائے تو اس میں ایک تو مارے آدمی کی دلازاری سے بچنا نہ آئی دوسرا یہ بھی ہے کہ مارا آدمی جو ہے وہ پھر کریمنل مائنڈڈ ہو جاتا ہے وہ پھر وہی کچھ حاصل کرنے کے لیے وہ پھر غلط راستے استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اگر اس کے اللہ معاف کرے توبہ استغفار اللہ اسے معاف کر دے اگر اس کا یقین اللہ سے یا اللہ کی طرف سے وہ ناشکری کا مرتقب ہو جاتا ہے تو وہ پھر چینٹا ہے یہ آپ دیکھیں نا سیالکوٹ جیسے شہر میں زیادہ لوگ کیوں اس طرح کے واقعات سے دوچار ہوتے ہیں یا کیوں اتنا اس طرح کا کریمنل مائنڈڈ بندہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے بدماش ایک طرف سارے ہی کھینچ کے سیالکوٹ لے گیا وہ جو چیننے والے جگہ لینے والے ایک اپنا یہ قرائے کے قاتل وہ سارے ادھر پیدا ہونے شروع ہو گئے پھر یہ بھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے یہ لوگ جتنے بھی ادھرے برکر ہیں وہ اپنے مالکان کو دیکھ دیکھ کے کہ بھئی یہ ارپت ہی ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ ساری ریل پیل اور بڑی گاڑیاں امپورٹڈ اور فلان اور تمکان وہ بندے پھر کڑکڑ کے ساڑھ ساڑھ کے اس طرح کے ہو جاتی ہیں اچھا ایک اور بات ذہن میں ہمیں رکھنی چاہے جب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے پہ جب ہم اسلامی نظام میں معیشت کی بات کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایک بڑا واضح فرق ہے جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے وہ فرق کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو بنیاد ہے نا وہ پیسہ بچانے میں وہ پیسہ اکٹھا کرنے میں جبکہ اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ سرکولیشن آف ویلت ہے وہ پیسہ بانٹنے میں وہ پیسہ تقسیم کرنے میں جمع کرنے کا ہے ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ پیسہ کماؤ خلق خدا میں تقسیم کرو خلق خدا کو اس پیسے میں انوالف کرو جبکہ دوسری طرف جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی بنیاد ہی بچت ہے اس کی بنیاد ہی اکٹھا کرنا ہے پیسہ جوڑنا ہے ایک کمپنی سے دو کمپنیاں دو کمپنیوں سے چار کمپنیاں انہوں نے صرف اپنے ملازمین کی تعداد بڑھانی ہے اسی لئے تو اب یہ پوری دنیا میں ایک ویو آئی ہوئی ہے کہ ملازمت کی بجائے اپنا کاروبار کریں اپنا کاروبار کریں لوگوں کو روزگار دیں اپنا کاروبار کریں گے تو یہ جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی یہ جو آکس فرم کی تازہ ریپورٹ ہے یہ اس نے بڑے لوگوں کے مطلب ہوش اڑا دیئے اس نے اس کے جو مزمرات ہیں نا وہ بتائیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی ہے جو بڑی حیرت انگیز ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دولت کا چاند آتھوں میں اکٹھا ہو جانا یہ عوصت عمر کم کر رہا ہے غریبوں وہ کہہ رہا ہے کہ غریبوں کی بستیوں میں دس سے بیس سال کی عمر جو ہے عوصت عمر وہ کم ہوتی ہے یعنی ظاہر ہے کہ علاج مالجہ خوبصورتی میک اپ خواتین کو آپ دیکھیں مردوں کو دیتے ہیں اچھی خوراک اچھی ڈائٹ یہ سب کچھ امیروں کا خاصہ بن گیا امیروں کا حصہ بن کے رہ گئے غریب اس سے محروم ہو گیا ہے شرم آتی ہے نا یہ سوچ کے یہ جو میں نے فکرز بتائی ہیں کہ یومیا یونیسیف کی رپورٹ ہے آٹھ ہزار سے زیادہ بچے جو ہے وہ غزائی کمی کا شکار یا دوسرے لفظوں میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں جی 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 وہ تھوڑا ہے اور بچارے وہی تھوڑے میں سارے گزارہ کر رہے ہیں اور کم کھا رہے ہیں جس سے جو بڑے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا بچوں کو ڈیفینیٹ بہت فرق پڑتا ہے جن کو ابھی جن کی گروتھ جاری ہے ان کو بڑا فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں اپنے کھلاڑیوں سے انتاظہ لگائیں وہ کھلاڑی ہمارے جب میدان میں اترتے ہیں تو آپ دوسرے ممالک کے ترقی ممالک کے کھلاڑیوں کے ساتھ ان کا اس وقت کمپیریزن کریں تو وہ بڑے سیت مند آپ کو نظر آتے ہیں دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہمارے بیچارے جو ہیں وہ تو بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اپنی سیت جو ہے وہ تھوڑی بہت ٹیپ ٹاپ کر کے تو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے اللہ بکشے عمر شریف صاحب کہ ہماری ہاکی کی ٹیم نکلتی ہے تو ان کی تین تین ہاکیاں نظر آتی ہیں دو نکر میں سے نکلی ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں تو یہ حالت ہے اور دوسرے آپ لوگوں کو دیکھیں ان کے پلیئرز کو دیکھیں ان کے ایتلیٹس کو دیکھیں ان کے پورٹس مینز کو دیکھیں تو ان کا وجود جو ہے وہ صاحب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بڑا ماشاءاللہ سالڈ ہے اور بڑا سیت ماری دونیس صاحب کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تیس کروڑ بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں تیس کروڑ بچے رات کو بھوکا سوتے ہیں بھوکے سے مراد ہے کہ ایک وقت کا کھانا ملا نہ ملا کوئی دودھ گیا نہیں ہاں ملا نہ ملا مطلب آدھا پیٹ بھرا نہ بھرا اور بارہ فیصد جو دنیا کی عبادی ہے بارہ فیصد وہ ایک ٹائم کا یا بغیر ایک ٹائم کا کھانا خائص ہوتی ہے وہ مشکل ایک وقت کا یا ایک وقت بارہ فیصد لوگ دنیا کے جی 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 اور ہم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پیٹ بھر کے چرغے کھا کے ککڑ پاڑ کے اور پیزے شیزے کھا کے سوئے ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا یہاں پہ لاہور کے آپ کئی دفعہ ہم نے ذکر کی ہے ہوتیلز آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو سیٹ ہی نہیں ملا یہ حشر ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ تیس کروڑ بچہ بھوکاس ہوتا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں پر ظلم جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے یہ جو دولت کا ارتقاض ہے نا چانداتوں میں اس سے سب سے زیادہ عورت اور بچے متاثر ہو رہے ہیں جی بلکل خواہشات کے اظہار کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں نا جی تو پھر بعد طلاق تک پہنچ جاتا ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ٹوالف سیٹر گاڑی انہوں نے جنید انکل بک کروائی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پچاس پچاس ہزار ہسے میں آئے گا تو پرس کلاس ہمارا ٹور ہو جائے پچاس ہزار میں تو تیری شادی کرنی ہے چلو میری شادی پناہ گاہ میں ہونی ہے ولی ما پناہ گاہ میں رکھ لیں ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہے ہمارا نومی اپنے ابو جان کے ہمراہ ہمراہ تو بس آتا ہی ہوں دل سے تو یہ مجھے اپنے ہمراہ سمجھتا ہی نہیں ہوئے ہوئے جنید انکل بڑی زیادی ہو جنید انکل اب آج آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے اور بالکل ایمانداری سے غیر جانبداری سے کرنا چاہیے کس بات کا فیصلہ جنید انکل یہ خود ساری زندگی روز صبح اٹھ کے سب کو کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سمیت وقت کی قدر کرو وقت کی قدر کرو وقت کی قدر کرو وقت آج سے نکل جائے تو پھر دوبارہ نہیں آتا تو خود بھی ان کو کہیں نا اس پر عمل کریں کیوں؟ دو آفتے سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے پرحباری کا یہ وقت ہے سنو فالنگ کا خدا کے واشتے جانے دیں سنو فالنگ دیکھنے کے لیے یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں ہوگی پرحباری بیٹا یہ وقت ہے خانسی کا نمونیے کا بیماریوں کا اور تم بھرپاری کو رو رہے ہو لو تمہاری صحت کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہیں نا جنید انکل میں نے کیا کاغان نران نکر پہن کے جانے ظاہر ہے ہم ساتھ موٹے کپڑے پہن کے جائیں گے ساتھ دے کے جائیں گے اوورکوٹ ساتھ لے جاؤں گا ان کا نہیں مجھے پورا تھا چھوٹا ہوتا ہے میں اپنا پہن جاؤں گا ارے بیٹا نا بھیجنے کی وجہ یہ ہے خطرناک سڑکے ہیں ادھر کھائی ہے ادھر پہاڑی ہے برمباری ہو رہی ہے ہر وقت میرا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے ہر انسان کا دل دھک دھک ہی کرتا ہے گڑ گڑ تو کسی کا بھی نہیں کرتا وہ گڑ گڑ کرنے والا ہکا ہوتا ہے یہ بات تو یہ بچہ ٹھیک ہے رہے مدوری نے بھی سیکنڈ کیا اس بات کو دھک دھک کرنے لگا اللہ کی بھی مدوری رہا ہے بلکہ لوگ جن کو یہ مدوری لگ رہے ہیں ان کو یہ جھوٹے کان لگ رہے ہیں جنید انکل خدا کے لیے اس طرح نہ کریں ان کو سمجھائیں دیکھیں جنید انکل سارے دوستوں نے پچاس پچاس ہزار آئی مین ففٹی تھوزنڈ شیئر کرنا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح کہہ رہے ہیں ففٹی تھوزنڈ ظاہر ہے ٹویلف سیٹر گاڑی انہوں نے جنید انکل بک کروائی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پچاس پچاس ہزار حصے میں آئے گا تو فرس کلاس ہمارا ٹور ہو جائے لو پچاس ہزار میں تو تیری شادی کرنی ہے چلو میری شادی پناہ گاہ میں ہونی ہے ولی ماں پناہ گاہ میں رکھ لیں گورنمنٹ کی طرف اسے کھانا ہو جائے گا اور وہاں جو بیٹھے ہیں ان کی طرف سے دس دس اور پہ سلامی ہو جائے گا میں اور تیری والدہ بھی ہم بھی گھومنے گئے تھے پانچ ہزار پی لگا تھا ہمارا دیڈی پانچ ہزار پی لگا تو اب پیزا نہیں آتا کیا ان کو بندہ بتائے میں احران ہوتا ہوں کہ یہ والدیں کیوں نہیں سمجھتے ان کا دور اور تھا یہ والا دور اور ہے لیکن یار میری بات سنو نومی پچاس ہزار بہرحال اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے ماں باپ کو دیتے ہوئے بہرحال دل کو آدھ پڑتا ہے اتنی معمولی بات نہیں ہے پچاس ہزار جنید انکل زیادہ اماؤنٹ تو تب ہونا جب ان کے پاس ہونا ویسے تو یہ کہتے ہیں میرا جو کچھ بھی ہے نومی دے رہی ہے نومی جو کچھ بھی میرے پاس ہے تجھے ہی میں نے دینا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ ہے وہ بیچ پانچ کے تمہیں ابھی دے دیں سارا کچھ جنید انکل میں کب کہہ رہا ہوں مجھے بیچ کے سارا کچھ دے دیں ای نو ویری ویل وہ سارا کچھ مجھے ملنے تو وہ تو ایک وقت آئے گا تو مجھے ملے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچاس ہزار تو دے دیں میں دوستوں کو کیا مو تکھاؤں گا پچاس ہزار پچاس ہزار کہاں سے دوں تجھے پچاس ہزار پائی پائی جمع کی ہے میں نے اور کتنی محنت کی ہے میں نے ایک تو یہ پیرنٹس ذرا ذرا سی بات بھی اپنا ماضی سنانا شروع کر دیتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو اتنی فسلیٹیز ہیں ہم نے تو سٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے بندہ پوچھے آپ نے رات کو ہی پڑھنا ہوتا تھا جب سورہ نکلتا تھا اس وقت پڑھ لیتے ہیں آپ نے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے یا ہمیں آگے بتانے کے لیے سٹریٹ لائٹ ضرور استعمال کر دی تھی بچوں کو بتانا چاہیے نا کہ کن قربانیوں سے تمہیں پال پوسٹ کو بڑھا کی ہے جنہید انکل پڑھائی صرف سٹریٹ لائٹ میں ہوتی ہے سٹریٹ لائٹ کی بات نہیں ہے تمہارے والے صاحب نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں چلو ٹھیک ہے محنت کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی اب ہونا چاہیے نا محنت کر کے پیسے بینکوں میں ہی رکھنی ہوتے ہیں ان سے کہیں ففٹی تھوزنٹ دے دیں پلیس سارے دوست پھر میرا مزاک اڑاتے ہیں جنہید کنیز اسے کہا تو میں ایک رپیہ بھی نہیں دوں گا جانا تو جائے نومی باپ کے ساتھ زد مت لگاؤ اور چھوڑ دو بارہ پھر نہ پڑ جاؤ خدا کے لیے پڑ جاؤ نومی پڑ جاؤ میں تمہاری وجہ سے رکھا ہوں میرے سوزر لینڈ جانا ہے تو سر آپ کے سوزر لینڈ جانے سے اس کی پڑھائی کا کیا تعلق ہے کہتے ہیں کہ تم جب پڑ لکھ لوگے تو پھر میرے ویزہ فام فل کر دی کہتے ہیں مجھے ویزہ فام نہیں فل کرنی آیا خدا خاف کرو وہ تمہارے ٹیچئر ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا لیکن ہے تو برہل تمہارے ٹیچئر 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 ہوتا ہے اسطاد اسطاد ہوتا ہے ہم اللہ کا خوراکہ کھائیے خاند ہو گئی ہے چونٹی سی ایک فرمائش ہے کہ میں نے برف دیکھنے جانے اس کو بینولی قوامی مسئلہ بنا دیا دیکھ لیں سب فرق ہوتا ہے بچوں میں دیسینیٹ فرق ہوتا ہے اب یہ بچہ دیکھیں میں نے اس کو کہا کہ تم نے جانا سنو فالنگ دیکھنے آپ کو پتہ نا کہ سنو فالنگ برہباری کو کہتے ہیں پتہ ہوگا اس نے کہا میں ٹائمز آیا نہیں کروں گا میں نہیں جاؤں گا آپ دیکھنے میں پڑھوں گا میں رات کو نہر پہ تو چکر لگا لوں گا لیکن یہاں رکھے پڑھوں گا نہیں تو سارا گھر وہ نہیں جانا چاہتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو جانا چاہتا ہوں جنہائد انکل کئیوں کو سینڈوچ پسند ہوتا ہے کئی نہیں پسند کرتے برگر پسند کرتے ہیں کئی نہیں پسند کرتے جب پچھی دفعہ ہم لوگ جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ چلو پوری فیملی جا رہی ہے نہیں بابو میں نے نہیں جانا اب دوستوں کے ساتھ تم جانے کے لیے تیار ہو اور ہمارے ساتھ تم لوگ نہیں گئے تو آپ کے ساتھ چلے جائیں بہو رونے کے لیے نومی ہیدھر نہیں جاؤ آگے کھائی ہے نومی یہ نہ کھاؤ یہ اچھی چیز نہیں ہے نومی نہ کرو اس طرح برا لگتا ہے نومی چیئر لیفٹ پہ نہیں بیٹھنا یہ خطرناک ہوتی ہے نومی گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھنا نہیں رائیڈنگ کرنی یہ ہمار جگہ نہیں ہے صرف یہ سننے کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں دوستوں کے ساتھ جائیں تو ہر چیز انچائے کرتے ہیں یہ تو جنید انکل ہم بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو برف والے گولے بھی نہیں مارنے دیتے کہتے ہیں نہیں تھنڈ لگ جائے گی برف تھی ایک نہیں بندہ جاتا ہے اور وہاں کیا کرنا ہوتا ہے اوہو نومی اگر آپ نے صرف برف ہی دیکھنی ہے تو فریض کھولیں اور برف والا کولا دیکھ لیں اپنے باپ کے پیسے کیوں زائع کرنا چاہتے ہیں چلو اس طرح کے انکل کو بچہ کہے نا مجھے وول کا گرم سویٹر لے دیں تو کہتے ہیں وول کا اتنا مہنگا گرم سویٹر ضرور لینے چھترے سے جب بھی لگا کے سو جائے کرو ناظرین کیا ہمیں لے نا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے یہ فکرہ جو ہے وہ تو زبان زدہ عام ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں میں اور ان کو دیکھنے والوں میں کہ وہ وارث شاہ کی ہیر لہ جی آج کا ہمارا پاکستان فلم انڈسٹری کے جو سٹار ہے وہ ہماری فیبیل ہیروین اور کمال کی فنکارہ محترمہ فردوس بیگم صاحبہ برہوما ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا اور ان کے متعلق یہ فکرہ جو ہے وہ تو زبان زدہ عام ہے فلم انڈسٹری کے لوگوں میں اور ان کو دیکھنے والوں میں کہ وہ وارث شاہ کی ہیر تھی کیونکہ ہیر رانجہ میں جو ہیر کا پارٹ ادا کر کے انہوں نے عمر کیا ہے وہ آج تک یاد ہے لوگوں پھردوس بیگم جو ہے نا جی وہ اپنی خوبصورتی اور صلاحیت ان کی ایسی تھی کہ اپنے فلمی کیریئر کے دوسرے سال میں ہی بطور ہیروین ان کی چھے فلمیں ریلیز ہوں دوسرے سال یہ انیس سو چو سٹھ کا واقعہ ہے شباب کرانوی صاحب نے اپنی پنجابی فلم ملانگ میں ان کو اس وقت کے بڑے عوامی ہیرو علاؤ الدین صاحب کے مددے مقابل ہیروین کاس کیا پھر اسی سال اردو فلم خاندان جو ایک ملٹی کاسٹ فلم تھی جس میں اس وقت کے سپر سٹار اکمل مرہوم محمد علی مرہوم اور حبیب صاحب مرہوم شامل تھے اس فلم میں کاس کیا گیا اور پھر اسی سال اردو فلم میں خاندان میں فردوس بیغم کے خسن اور خوبصورتی کو بڑے احتمام کے ساتھ بڑے دیدازیب فلم پوسٹوں کی صورت میں نمائع کیا گیا اس سال کی یادگار فلم لائی لگ تھی جس میں پہلی بار فردوس بیغم کی جوڑی اجاز صاحب کے ساتھ جو بعد میں ہیر رانجہ پہ جا کے عروج پہ پہنچی لیکن فردوس بیغم کو جو ملک گیر شورت تھی نا جی وہ فلم لنگی کے گانے ماہی ویسا نپول نا گیا یہ اس پہ ان کو عروج مل چکا تھا شورت کا بہت پاپولر ہو چکی تھی اچھا یہ گانا جو ہے یہ نامبر اور بہت بڑے موسیقار ماسر عبداللہ صاحب کا بھی پہلا سوپریٹ گانا تھا ہنی ہنی یہ ایک سٹریٹ سانگ کی شکل میں سامنے آیا ہر بندہ یہ گا رہا تھا ملنگی فلم ہے نا جی اس نے اکمل صاحب کو بھی قابل رش کروج دیا یہ اکمل صاحب کی بھی سپر ہٹ فلم اس فلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ دو بار لاہور کے اوڈینس سینما میں ریلیز ہوئی اور ایک ایک سال چلی دونوں دفعہ جی جی یعنی ایک ہی سینما میں دو بار لگ کے دونوں دفعہ گولڈ الجبلی حاصل کرنے کا عزاز اس کو حاصل ہے یعنی دونوں دفعہ سال سال ہی چلی دونوں دفعہ سال سال چلی اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد فردوس بیگم کی اور اکمل مروم کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اس کے بعد ان دونوں نے جو فلمیں کی ہیں وہ منمو جی چاچا جی اکبرا روٹی امام دین گوابیا سپر ہٹ رہی سپر ہٹ انیس سو ستا سٹھ تک فردوس بیگم ایک کامیاب ہیروین اور فلم انڈسٹی کی ملکہ غسن مانی جاتی واہ جی واہ ستا سٹھ نہیں سٹھ سٹھ اوہ پائی میں انہوں فردوس بیگم داتا سندھے تو گنتی سے دیکھ رہا ہونڈے حد دو گئی تیرے علوی ایمان سے میں تمہیں ایک انڈلیکچول بندہ سمجھتا ہوں تو پریمری سکول دا مائٹری بڑے آ رہے یار فردوس بیگم نے اردو فلموں میں بڑی شستہ اردو بولی ہوئی ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے خیال کرو اچھا یار خدا کے واسطے ان کے حسن کی بات کرنے دو ان کے فن کی بات کرنے دو جانے تو سٹھ 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 اجری اکمل مروم کی پھر وفات ہو گئی جوانی میں یہاں یہ بات میں ذکر کرتا چلوں کہ موت تو برحق ہے سب کو آنی ہے لیکن آپ یہ دیکھے ہیں کہ تین اداکاروں کی موت نے اچانک موت نے فلم انڈسٹری کو ہلا کے رکھ دیا جن میں اکمل مرہوم منور ضریف صاحب اور سلطان رائی ایک ہی سال میں سارے بہت ہی مختلف ہیں اوقات مگر ان تینوں کے جانے پہ فلم انڈسٹری ہل گئی اکمل مرہوم پہ بھی بے پناہ پیسہ لگا ہوا تھا اور پورا وہ گیلپ والا گوڑا تھے اس وقت اچانک فات ہو گئے پھر منور ضریف صاحب بطور ہیرو سپر ہیٹ ہو گئے سپر سونک ہیٹ اور ہار فلم میں موجود تھے ان کی اچانک وفات ہو گئی پھر رائی صاحب فلم انڈسٹری پوری کو لے کے چل رہے تھے ان کی اچانک وفات ہو گئی اس نے تو انڈسٹری ختم ہی ہو گئی بہرحال یہاں جو اہم باتیں فردوس بیگم کے متعلق بتانا چاہتا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ میں بننے والی جو فلم ہے نا جی مرزا جٹ اس کے ہیرو اکمل صاحب تھی لیکن ان کے بعد اجاز صاحب کے حصے میں یہ فلم آئی جب اجاز صاحب نے یہ فلم کی اس وقت مسعود پرویس کی ہدایتکاری فردوس اور اجاز صاحب کی ہداکاری اور رشید اترے صاحب کا میوزک فلم کو لا زوال بنا دیا سپر ہٹ گانے ہوئے مرزا جٹ کو جی سر جی 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 نکے ہوں دیاں دا پیار ویکھین دیمینہ مسار کور وہ پیار میرے تو ڈرنا نہیں اڑیوں پیار نہ کرنا نہیں ہاں ہاں سارے گانے سوپر ہیں اور اپنے ہم مصر جتنے بھی ہیروز تھے ان میں یہ سب سے خوبصورت جوڑی لگنے لگ لیکن نجاز صاحب کے ساتھ ان کی جوڑی کو وہی مقام حاصل تھا جو سبیہ سنتوش زیبہ محمد علی نغمہ حبیب شبنم ندیم انجمن سلطان رئی کو حاصل ہوا ہے مطلب یہ جوڑی جو ہے یہ دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوتے تھے یعنی فردوس بیغم اور عجاز صاحب کو دیکھ کر اکٹھے لوگ خوش ہوتے تھے اور اس سفر کا آغاز مرزا جٹ سے ہوا مرزا جٹ سے ہوا اور پھر اپنے بامے اور اوچ پہ پہنچا ہیر رانجا وہ تو اب اکثر یہ کہا جاتا ہے ہم نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہیر وارس شاہ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے بھی کسی گلوکار سے ذہن میں جو ہیر کی شکل آتی ہے وہ فردوس بیغم کی آتی ہے اچھا یہ ہیر رانجا کے ڈائریکٹر مسعود پرویس صاحب اس سے پہلے بھی سپر اٹ فلم میں بنا چکے تھے تزار کوئل مرزا جٹ مگر ہیر رانجا جو ہے نا جی وہ ان کے کیریئر کی سب سے بڑی فلم ثابت مسعود پرویس صاحب جو ڈاکٹر جعوید اصغر صاحب کے سوسر جی 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 اور پھر میوزک اس فلم کا موسیقار اعظم جنہیں کہا گیا ہے خاجہ خرشی دنور کیا بابا مطلب ساری مسعود الرحمن صاحب اس کے کیمرہ پہ تھے ڈیو پی تھے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی اور مسعود الرحمن صاحب جو یہ فیصل ہیں ہیرو ہمارے جی ہے ان کے فادر وہ بھی میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے بڑے انگلیش آدمی کائی خوبصورت آدمی اور بڑے پینٹ کوٹ سوٹڈ بوٹڈ آتے تھے وہ کیمرے پہ کھڑے ہونے کے لیے اور لوگ ان کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے کو بڑا بہت بڑا ہیرو ہے عزیزی سارے گانے سپر اٹ ہاں جی ہاں جی ذلفان تھی تھنڈی تھنڈی چانڈ ہو رہے ساری گانے سپر اٹ لکھے بھی کمال ہوئے موسیقی بھی کمال بنائے بھی خوب اور پھر پکچرائز بہت اچھا کیا ہوا پرفارم بہت اچھا ہوا وہ تو اینڈ ہے نا جی وہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ لازوال فلم ہے یہ آج بھی پاکستان میں جہاں پہ بھی بانسری بکتی ہے وہاں پہ وہ ہیرنجا کی دونی لگاتے ہیں تو وہ فروخت ہوتی اب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ذلفی صاحب یہ چونکہ بانسری میں سے گزر بھی جاتے ہیں اس لیے ان کو بانسری کی اندرونی معاملات کا بھی علم ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال اور چلتے چلتے زندگی کی یہ تلق حقیقت راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے راستہ ہے کہ کٹتا جاتا ہے فاصلہ ہے کہ کم نہیں ہوتا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ